ہماری پہچا دیویجنل پریس کلپ ساہیوال کے صدر ہیں اور ایک بہت ہی معروف و مشہور صحافی ہیں ساہیوال میں اور اس کے علاوہ ساہیوال کے گرد و نوہ میں آپ کی گران قدر خدمات ہیں آج ہم ان کے زندگی کے حوالے سے تھوڑی گفتگو کرتے ہیں تو جانتے ہیں ہم پیر سید تمتراک محاصن شاہی صاحب سے انہی کی زبانی کے وہ کون ہیں اور انہوں نے یہ مقام کب سے اس مقام کے لئے کوشش کر رہے ہیں اور اللہ رب علیہ وسلم نے اتنی جو عزت ان کو دی ہے کس طرح سے ان کو یہ عزت ملی ہے اسلام علیکم شاہ صاحب بہت شکریہ محبوب شاہ صاحب آپ کے پاس موجود ہیں آج تو آپ بتائیے گا آپ اپنی ابتدائی تعلیم کے بارے میں اور اپنا جو بھی پس منظر ہے اس کے بارے میں جی میں ساہیوال سے بلون کرتا ہوں جی بیسیکلی کاروباری فیملی سے تعلق ہے میرے والا صاحب بھی شعبہ صاحب سے تھے یہ ہمارے بلڈ میں ہے شوق ہے ہمیں پاندانی طور پہ میرے دو بیٹے بھی ماشاء اللہ بلکہ تین بیٹے جو ہیں ہم وہ تینوں شعبہ صاحب سے وابستہ ہیں اور دو ہمارے پاس اوری اپنے ڈیکلیریشن ہیں والا صاحب انیس سو پچاس میں رحیل کے نام سے ایک مہنامہ نکالا کرتے تھے اور اس وقت ہمارے پاس روزنامہ قومی چیلنج ہے اور ہفت روزہ شجر قصور ہے اور میں اسلام آباد کے روزنامہ پاکستان سے وابستہ ہوں تو یہ چیز جو ہے یہ تو ہمارے خاندان میں ہے ہمارے خون میں ہے اور ہمارے ذہنوں پہ سمائی اور چھائی ہوئی ہے صحافت جو ہے تو انیس سو ستامن میں میری پیداش ہوئی ہے یہی سائیوال میں تو اس کے بعد زندگی کا سفر جو ہے وہ آج سا سا شروع ہوا ہے پرائمری میں نے آرف روڈ پہ ایک سو پینتیس نائن ایل ہمارا گاؤں ہے وہاں سے کیا ہے اس کے بعد گورنمنٹ ہائی سکول سے میں نے میٹر کیا ہے نائنٹین سیونٹی فور میں اور اس کے بعد گورنمنٹ کالج سائیوال جو ہے ایک تاریخی درستگاہ ہے وہاں سے گریجوشن کی ہے سیونٹی ایٹ میں اور اس کے بعد بنجابی انیورسٹی سے میں نے فارمیسی کی ہے اور ساتھ کے ساتھ جو ہے اپنا کاروبار اور شعبہ صحافت جو ہے اس کے ساتھ وابستہ رہا ہوں تو ابھی تک ہوں تو اس حوالے سے سائیوال ڈویجنل پریس کلپ جو ہے دوستوں نے اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے اس کی صدارت کی ذمہ داری ہیں مجھ پہ ڈالی ہوئی ہیں ڈویجن کے تیرہ پریس کلپ ہیں اور تقریباً ایک ہزار سے زائد جو سیلیکٹڈ میمبرز ہیں وہ ہمارے ساتھ وابستہ ہیں تو صحافیوں کے حقوق کی جنگ ہے صحافیوں کی فلاح و بہبود ہے صحافیوں کے مسائل ہیں جن سے ہم لوگ نبردہ عظماء ہیں اور دن رات ان کی فلاح و بہبود کے لئے کشہ ہیں تو صحافتی سفر ہے میری زندگی کا جو جاری و ساری ہے اور الحمدللہ اس میں اللہ پاک نے بہت سی کامیابین دیئے ہیں کیونکہ ہم لوگ خلوصی نیت سے کام کرتے ہیں میری ٹیم وہ بھی سارے سیلف موٹیویٹڈ ہیں اور ڈیووٹڈ لوگ ہیں تو سینئر نائب صدر ہمارے رانہ بابر صاحب ہیں نائب صدور میں فہیم صدیقی ہیں کوئی نور سے میہ شبیر چٹا ہیں ہارٹ لائن اور صدائے بطن سے جنس سکیوٹری حاجی لیاقت علی صاحب ہیں تو ان کے پاس روزنامہ طاقت ہے نیا دور سے بابستہ رہے ہیں اور مشرق سے بابستہ رہے ہیں تقریب ان پچاس سال کی ان کی سٹیننگ ہے فضل محمد خان صاحب جنہیں چھے دہائیاں ہو چکی ہیں ساٹھ سال سے وہ صحافت میں ہیں وہ ہمارے چیئرمین ہیں ڈاکٹر مستقین زہد جو ہیں وہ سہارا خلق گروپ کے سی ایو ہیں تو اس طریقے سے گلاور سلطان ڈھکو آپ سب لوگ ہی جانتے ہیں وہ ہمارے انفرمیشن سیکریٹی ہیں نوجوان صاحبی ہیں ہمارے حضن عبداللہ ناز جو ہیں وہ ہمارے فنانس سیکریٹی ہیں ملک اسلم خوکر جو ہیں دیفنس سیکریٹی ہیں تو اس طریقے سے بہت سے دوست باقی بھی ایکزیکٹیم میمبر ہیں شاکر خاشمی ہیں شکیل شاہ ہیں گلفام حیدر قریشی ہیں اور دیگر دوست ہیں جن کے نام میں نہیں لے سکا مستقی بھٹی ہمارے وہ جوانٹ سیکریٹی ہیں تو یہ صحافت ایک جو ہے خاردار راستہ ہے جس پہ چلنا بہت مشکل ہے اس میں جان دینی پڑتی ہے اس میں دوکھ اور مسائب برداشت کرنے پڑتے ہیں تکلیفیں برداشت کرنے پڑتی ہیں تو یہ کوئی آسان راستہ نہیں ہے اس میں بظاہر بہت زیادہ اٹیکشن نظر آتی ہے ان لوگوں کے لئے جو کنارے پہ رہ کے اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن جب آپ اس دریا میں اس سمندر میں اس پانی میں اترتے ہیں تو پھر آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہاں پہ کیا کچھ ہے کیسی کیسی مخلوقات ہیں اور کیسے کیسے آئس برگ ہیں جن کے ساتھ آپ کو جن سے بچ کے چلنا پڑتا ہے جن کے ساتھ اکر کی صورت میں آپ اپنی ذلگی سے بھی ہاتھ دو بیٹھتے ہیں اور آپ کا خاندان بھی جو ہے وہ بھی متاثر ہوتا ہے تو صحابت تو اتنا آسان کام نہیں ہے جتنا بظاہر نظر آتا ہے تو بہرحال اس کے باوجود ہم لوگ الحمدللہ چل رہے ہیں اور کر رہے ہیں اور صرف اس کو خدمت خلق سمجھ کے کہ ہمارے پاس وہ بندے آتے ہیں جنہیں کوئی بھی ادارہ انصاف دینے میں ناکام رہتا ہے جو ہر طرح سے مایوس ہو جاتا ہے مظلوم کی آواز کلس نے نہیں سنی اس نے پریس کلپ کا دروازہ ناک کر دیا مظلوم کو عدالت سے انصاف نہیں ملا اس میں پریس کلپ آ کے اپنی خریاد دے دی مظلوم کو انتظامیہ نے اس کا حق نہیں دیا وہ پریس کلپ آ گیا بلکہ اگر براؤڈر سینس میں دیکھا جائے تو آپ کو بہت سے واقعات ایسے نظر آئیں گے ہماری قومی تاریخ میں کہ جب عدلیہ نے چیف جسٹس صاحب پاکستان جو تھے انہوں نے بھی پریس کا دروازہ ناک کیا اپنے حقوق لینے کے لیے جب انہیں ریاست کی طرف سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا معذول کیا گیا اسی طرح پولس ڈپارٹمنٹس ہیں ابھی پچھلے دنوں ہمارے انتظامی افسران تھے انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا تھا اور اس سے قبل وہ پی سی ایس افسران جو ہیں ان کی تنظیم آج سے چند سال پہلے بقیدہ ایک تحریک چلا چکی ہے اپنے حقوق کے لیے ڈی ایم جی کے قبضے کے خلاف کہ ڈی ایم جی نے جو پرکشش سیٹس ہیں ان پہ قبضہ کیا ہوا ہے اور پی سی ایس افسران جو ہیں ان کی حق تلطی ہو رہی ہے تو یہ وہ لوگ ہیں یہ وہ کلاس ہے جس کے بارے میں عام شہری اتنی معلومات نہیں رکھتا اس کے لیے وہ سب ہی بیورکریٹ ہیں اور اس کے لیے وہ سب ہی جو ہیں وہ ہمارے کالے آقا ہیں لیکن میں آپ کو یہاں پہ یہ بتاتا چلوں کہ ان میں بھی دو طبقات ہیں تو وہاں پہ بھی طبقاتی تقسیم جو ہے وہ نظر آتی ہے اور پی سی ایس افسران جو ہیں وہ اس وقت اپنی مظلومیت کا اظہار کر رہے ہیں اور میڈیا کے ساتھ رابطے میں ہیں اچھا شاید صاحب میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ جیسے آپ نے بتایا آپ کا تو اظہار سے بتایا فیملی بیکگرون تھا صحافت میں آپ کے والد صاحب سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا تو اگر ایسے کوئی صحافی آ رہے ہیں جن کا کوئی فیملی بیکگرون بھی نہیں ہے جن کو کوئی ان کے والد تایا چاچا یعنی کہ کسی بھی بڑے سے صحافت نہیں ملی ان کو سیکھنے کو نہیں ملا تو ان کے لئے کیا آپ کا چھوٹا سا میسج دی دیجئے جی اس میں یہ ہے کہ ہمارا پریس کلپ جو ہے سائیوالڈوینل پریس کلپ وہ شعبہ صحافت نے دلچسپی رکھنے والوں کے لئے ان کے لئے تربیتی نشستوں کا احتمام کرتا ہے بقیدہ شارٹ کورسز کی شکل میں ان کو ٹرینڈ کیا جاتا ہے انہیں صحافتی اسرار اور رموز سمجھا جاتے ہیں انہیں بتایا جاتا ہے کہ صحافت کیا ہوتی ہے خبر کیا ہوتی ہے خبر کیسے بنائی جاتی ہے کیسے نکالی جاتی ہے اور اس میں کن کن چیزوں کا خیال کرنا ہوتا ہے تو یہ سارا کچھ جو ہے ان کی تربیت کے لئے جو بھی دوست دلچسپی رکھتے ہوں اور وہ چاہتے ہوں کہ کچھ سیکھنا ہے تو انہیں الحمدللہ ہم یہ موقع فراہم کرتے ہیں تو باقی اگر کوئی اس سے ہٹ کے کچھ سیکھنا چاہتا ہے تو جو سینئرز ہیں ان کے ساتھ وابستہ ہو جائیں تو انسان کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور ماں کے پیٹ سے تو کوئی بھی سیکھنے نہیں آتا ظاہر ہے یہی زندگی ہے یہی پہ تجربات حاصل کرنے پڑتے ہیں تو آپ ٹھوکریں کھا کے بھی سیکھ سکتے ہیں اور آپ ان سے بھی سیکھتے ہیں انہوں نے یہ ڈھوکنیں کھالی ہیں تو ہر دو صورتوں میں آپ کو سیکھنا ہوگا جی ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے پیر سید تمتراک محاصن شاہی صاحب جو کہ ہمیں اپنی زندگی کے بارے میں بتا رہے تھے اور اس کے علاوہ نوجوان نسل کو جو کہ ابھی صحافت کے شبہ سے وابستہ ہو رہے ہیں یا ہونے والے ان کو شکریہ پیر صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا اور ہمیں بہت ساری قیمتی جوانا نصیتوں سے نوازا